ناظرین السلام علیکم آج پاکستان کے سابق وزیر آزم جناب نواز شریف صاحب کی اہلیہ محترمہ کلسوم نواز صاحبہ جن کی رہلت وفات لندن میں گیرہ ستمبر کو ہی انہیں آج لاہور میں ان کی تدفین ہوئی ایک ایسے جنازہ جس میں بہت بڑی تعداد میں سیاسی اور سواجی شخصیات نے شرکت کی اس کے بعد انہیں جاتی عمرہ میں دفن کیا گیا ان کے جنازے میں حکمران جماعت پاکستان تحریک انصاف کی ٹاپ لیڈرشپ تو نہیں تھی پنجاب کی چیف منسٹر تو نہیں تھے لیکن پنجاب کی بہت سی لیڈرشپ کورنر سرور وہاں پر تھے سینٹر سے بھی ایک ڈیلیگیشن آیا اسی طرح پاکستان پیپلز پارٹی میں بلاول بھٹو اور آصف علی زرداری تو نہیں تھے لیکن خرشیت شاہ صاحب اور بہت سے اور لیڈران نے اس جنازے میں شرکت کی اور توقع کی جا رہی ہے کہ کل کے دن آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو بھی جاتی عمرہ تشریف لائیں گے ملاقات کریں گے تازیت کے لیے ایک تازیت کرنے والے لوگوں کا تانتہ جو ہے وہ اس وقت بندہ ہوا ہے محترمہ کلسوم نواز صاحبہ تھی تو ایک ہاؤس پائیف ایک مشرقی پڑھی لکھی خاتون جو اپنے خاوند اپنے گھر اپنے خاندان اور اپنے بچوں کے ساتھ ڈیووٹڈ تھی لیکن اس کے باوجود پاکستان کی سیاست پہ ان کا امپرنٹ ہے ان کا مارک ہے انیس سو نینانوے اکتوبر انیس سو نینانوے کی ملٹری انٹیونشن کے بعد محترمہ کلسوم نواز صاحبہ نے جنرل مشرف کی حکومت کے خلاف ایک احتجاج کا سلسلہ شروع کیا اس وقت پاکستان پیپلس پارٹی کی لیڈیشپ جب محترمہ بین ازیر بھٹو بھی پاکستان سے باہر تھی پیپلس پارٹی کی کوپریشن سے الائنس فور ریسٹوریشن اور ڈیموکرسی اے آر ڈی کی تحریک کا محترمہ کلسوم نواز صاحبہ نے آغاز کیا اور بہت سے سیاسی پولیٹیکل کومنٹیٹرز جو اینالیسٹ ہے وہی سمجھتے ہیں کہ محترمہ کلسوم نواز صاحبہ کی جو سیاسی جدوچہد تھی اس کے نتیجے میں جنرل مشرف کی حکومت اتنے پریشر میں آئی کہ وہ ڈیل ہوئی پریزنڈ کلنٹن اور سعودی حکام کی انٹیونشن سے جس کے نتیجے میں نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب کو پاکستان سے نکل کے سعودی عرب میں سرور پیلس میں جا کے رہنے کا موقع ملا اٹھائیس اگست دو ہزار سترہ کے سپریم کورٹ کے لینڈ مارک ڈیسیشن کے بعد جس میں سابق وزیراعظم نواز شریف صاحب ڈسکولیفائے ہوئے نا اہل ہوئے اس کے بعد ایک بار پھر محترمہ کلسوم نواز صاحبہ نے سیاست میں قدم رکھا لاہور کے بائے الیکشن کے لیے وہ کھڑی ہوئی وہ الیکشن انہیں لڑا اور اپنی اپسنس میں جیتا بھی لیکن بائیس اگست کو ہی بیماری کی وجہ سے انہیں پاکستان سے باہر جانا پڑا چند دن کے بعد یہ پتا چلا لندن نے ہارلے سٹریٹ کلینک میں گلے کا سرطان لیمفومہ کینسر ان کا ڈائیگنوز ہوا اس کے بعد بہت سے سیریز آف آپریشنز کا کیمو تیرپی کی جو خبریں ہیں ان کی وہ آتی رہیں ان کی کیمو تیرپی اور ان کی سرجریز ہوئیں کبھی کوئی میڈیکل بریفنگ نہیں ہو سکی خاندان کی سٹریٹمنٹ سے پتا چلتا رہا کہ ان کی صورتحال کبھی بہتر تھی کبھی خراب تھی جون دو ہزار اٹھارہ میں ایک کارڈک اریسٹ کے بعد ایک ہارٹ ایٹیک کے بعد وہ ایک پرولانگڈ کومٹوس سیچویشن میں بےہوشی کی صورتحال میں چلی گئی کیا وہ اس سے کبھی مکمل طور پر ریکور ہوئیں یہ معلوم نہیں ہے لیکن اخباری اس وقت جو ہمارے سامنے ریپورٹس ہیں اس میں کبھی تو یہ تاثر لگتا ہے کہ شاید کچھ دنوں کے لیے اٹھائی سگست دوہزار اٹھارہ کے بعد شاید وہ گھر چلی گئی لیکن اور جو ریپورٹس ہیں جو اخباری ریپورٹس ہیں اس سے ایسا لگتا ہے کہ شاید وہ ہاسپیٹل کے کسی اور حصے میں تھی اور کبھی بھی ہارلے سٹریٹ لیننگ سے گھر نہیں جا سکیں ایک ایسے موقع پہ جب ان کی رہلت کے بعد سیاسی ملاقاتوں کا سیاسی آمد کا ایک سلسلہ جاری ہے ایک ایسے وقت میں یہ رہلت ہوئی ہے جب اسلام آدھ ہائی کورٹ میں جو پیل اپلیکیشن ہے جو سینٹنس کواش کرنے کی درخواست ہے اس پہ دلائل مکمل ہو چکے ہیں ان کی اس رہلت کا ان کی وفات کا امپیک کیا ہے پاکستان کی سیاست پہ کیا پاکستان کی سیاست پہ اس کا کوئی فرق پڑ پائے گا اس پہ بات کرنے کے لیے پاکستان کے پرومننٹ پولیٹیکل آنلمس جو آپ حبیب اکرم صاحب مجھے اس وقت جوائن کرے ہیں حبیب اکرم صاحب السلام علیکم حبیب اکرم صاحب اس وقت سیاسی ملاقاتوں کا جو سلسلہ ہے جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ متوقع ہے توقع کی جاری ہے کہ آصف علی زرداری صاحب اور بلاب الفٹو بھی تشریف لائیں گے آپ سمجھتے ہیں کہ ان سیاسی ملاقاتوں کے سلسلے میں کوئی نیا الائنس کوئی نئی انڈرسٹیننگ پیدا ہو سکتی ڈاکٹر صاحب اس طرح کے حالات پہلے بھی پیدا ہوئے ہیں مثال کے طور پر آپ کو یاد ہوگا کہ چودر شجاعت حسین صاحب کی والدہ جب وفات پا گئی لہور میں تو اس وقت نواز شیف صاحب بھی ان کی والدہ کی تازیت کے لیے آئے تھے اور والدہ کی تازیت کے موقع پر ایک سپیکولیشن یہ ہوئی تھی کہ اس وقت کی پی ایم ایل کیوں اور اس وقت کی پی ایم ایل این دونوں مل جائیں گے اور ان دونوں کے درمیان کسی اتحاد کی صورت میں اس کا مسلم لیگوں کے اتحاد کا ایک راستہ ضرور نکل آئے گا لیکن اس وقت ہم نے دیکھا کہ یہ جو وہاں پہ وہ تشریف لے گئے نواز شیف صاحب تو اس کا نتیجہ کچھ بھی برامت دی ہوا ایک کٹسی کال تھی ایک دنیا داری تھی ایک جو ہماری رسم ہے تازیت کی وہ پوری کی گئے لیکن اس کے بعد کسی بھی صورت آگے بعد نہیں بڑھ سکی اسی طرح پھر آپ کو یاد ہوگا دوزار تیرہ کے الیکشن سے کچھ پہلے نواز شیف صاحب کے جو بھائی ہیں عباس شریف وہ بھی انتقال کر گئے تھے ایک حادثے میں تو اس وقت کوشش کی تھی پاکستان پیپلز پارٹی نے کہ آسفل زرداری نے کہ وہ آئیں رائیویڈ میں آکے اور اس وقت ان کی تازیت کریں اور اس وقت چونکہ پیپلز پارٹی کو بہت اشد ضرورت تھی پاکستان مسلم لیگ نون کی تو اس وقت بھی یہ گمان تھا کہ ان کی آمد سے یہ برف پگ لے گی لیکن ہوا یہ کہ اس وقت باونوان شاہستہ نواز شیف صاحب کے خاندان کی طرف سے یہ منع کر دیا گیا پیپلز پارٹی کی قیادت کو کہ آپ تشریف نہ لائیں دور رہ کر ہی آپ نے جو تازیت کر لی ہے وہ ہمارے لیے کافی ہے تو لہٰذا اس وقت بھی یہ موقع ٹل گیا تھا اب محترمہ کلسوم نواز صاحبہ کی وفات کے موقع پر اب ان کی جو آخری رسومات کی آدائیگی کے موقع پر جو لوگ اکٹھے ہوئے ہیں اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف ہے عوامی نیشنل پارٹی ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں اکروس دو بورڈ تمام پولٹیکل پارٹیز کے لوگ موجود ہیں تو ایسے موقع پر یہ کہنا میرا خیالہ کہ قبل از وقت ہوگا کہ یہ ایسا موقع ہے جس پر کسی موقع کسی کوئی راستہ اگلی طرف کا نکل سکتا ہے خاص طور پر اس وقت بھی کہ ٹیکنیکلی نواز شیف صاحب ڈیٹینشن میں ہیں نواز شیف صاحب کے پاس آج جنازہ پڑا انہوں نے جنازے کے بعد وہ واپس اپنے گھر تشریف لے گئے ہیں اور ان کا پرول جو ہے وہ منڈے کی شام چار بجے تک ختم ہو جائے گا تو لہٰذا ایسے موقع پر جب وہ خود ڈیٹینشن میں ہیں کیا کوئی پولٹیکل پارٹی ان کے ساتھ ڈیل کرنا چاہے گی حبیر بخیر صاحب جب ایک قیدی پیرول پہ ہوتا ہے جب ایک قیدی پیرول پہ ہوتا ہے جب وہ اس کی جو ملاقات کا ٹائم ہوتا ہے اپنے گھر میں اس کی ملاقاتوں پہ کیا کوئی قدغن اور رسٹرکشن ہوتی ہے کہ دو گھنٹے ہو سکتی ہیں دین گھنٹے نہیں ہو سکتی ہیں کیا اس طرح سے بھی ہوتا ہے کچھ دیکھیں عام طور پر تو ہوتا یہ ہے کہ پرول بہت ہی محدود نویت کے لیے ہوتا ہے اور وہ گھر کے افراد کے لیے ہوتا ہے لیکن یہاں پر جو موقع نظر آ رہا ہے آپ کو وہ اس طرح آئے کہ نواز شیف پبلک میں آئے ہیں اور کل بھی وہ پبلک میں آئے تھے تو لہٰذا وہ تازیت قبول کرنے کے لیے انہیں بیٹھنا تو پڑے گا تو پرول کا قائدہ کیا کہتا ہے اس کے قائد و قوائد و زوابط کیا کہتے ہیں میرا خیال ہے کہ وہ اس وقت ارلیونٹ ہو چکے ہیں گیون کہ اتنے زیادہ لوگ ہیں کہ ان کی تازیت قبول کرنے کے لیے نواز شیف صاحب کو خود سامنے آنا پڑ رہا ہے تو لہٰذا اب وہ بات تو ختم ہوگی کہ کیا پرول کے دوران کوئی حد لگائی جا سکتی ہے یا نہیں لگائی جا سکتی اسی طرح آپ دیکھ لیے ہیں کہ ان سے سفراء بھی ملاقات کر رہے ہیں اور ایک عرب ملک کے سفیر نے بھی ان سے ملاقات کی اور ان کے تازیت کی ان کی اہلیہ کی ان ملاقاتوں کی کیا اہمیت ہے یہ جو اہم جو ممالک ہے مشرق وستہ کے یہ جو اہم ممالک ہے مشرق وستہ کے ان کے سفراء کی ایمبیسیڈرز کی جو ملاقاتیں ہیں اس کی کیا کوئی سیاسی اہمیت بھی بنتی ہے دیکھیں سیاسی اہمیت تو بالکل بنتی ہے ڈاکٹر صاحب کے آج کا جنازہ اور اس سے پہلے گزشتہ دو دن سے جب سے یہ خبر آئی ہے گیارہ ستمبر کے بعد سے ہم ملک کے اندر جو حلچل دیکھ رہے ہیں اور جیسے ٹیلی ویژن کے اوپر مسلسل ایک ہی موضوع ڈسکاس ہو رہا ہے اور وہ ہے مہترمہ کلسوم نواز صاحبہ کی وفات تو لہٰذا یہ بات تو ثابت کرتی ہے کہ نواز صریف جو ہے وہ اس وقت بھی پاکستان کے پولٹیکل سین کے گو وہ حکومت میں نہیں ہے لیکن ان کی پارٹی جو ہے وہ تھوڑا سائز میں چھوٹی ہو چکی ہے پارلیمنٹری سٹرنٹھ کے اعتبار سے لیکن اس کے باوجود بھی آج بھی وہ پاکستان کے اتنے بڑے لیڈر ضرور ہیں کہ انہیں دنیا کی کوئی طاقت جب پاکستان میں جس کا انٹرسٹ ہے وہ نظر انداز نہیں کر سکتی تو لہٰذا اور یہی معاملہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پولٹیکل پارٹیز کا بھی ہے کہ خود پاکستان تحریک انصاف کو بھی ایسا کرنا پڑھا کہ وہ اس جنازے میں شرکت کریں اور انہوں نے اپنا ایک ہائی پاورڈ مطلب جو اگرچہ اس میں وزیر آزم نہیں گئے اگرچہ اس میں وزیر آلہ نہیں گئے پنجاب کے لیکن گورنر سفدر کا جانا گورنر سرور کا جانا وہاں پر اور اس کے ساتھ سپیکر قومی سمبلی کا جانا یہ بات ظاہر کرتا ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف کی حکمران جمعات جو ہے وہ اس موقع پر دیفینسف پر گئی ہے جس طرح سے پیرول کو بڑھایا گیا پھر وہ پانچ دن کا ہو گیا کیا آپ سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف کی حکومت نے وزیر اطلاعات نے بقاعدہ اس پہ ایک پریس کانفرنس کی تو جو گورنمنٹ ہے وہ ایک دیفینسف پر چلی گئی ایسا لگتا ہے دیکھیں یہ آپ نے درست لفظ استعمال کیا کہ گورنمنٹ اگرچہ اپنے کہنے میں تو دیفینسف پر نہیں گئی لیکن اس کے تمام افعال جو ہیں وہ جس کے تمام ایکشنز ہیں وہ یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ سمہو گورنمنٹ کو یہ اندازہ ہے کہ محترمہ نواز شیف محترمہ نواز شیف کو اور ان کی اہلیہ محترمہ کی وفات کی صورت میں جو ایک ایج تو کچھ ملا ہے خاص طور پر وہ جو نواز شیف جو تاثر دینے کی کوشش کر رہے تھے ان کی پارٹی الیکشن سے پہلے بھی کہ ہمیں سنگل آؤٹ کیا جا رہا ہے ہمارے ساتھ ترجیحی سلوک کیا جا رہا ہے یا امتیازی سلوک کیا جا رہا ہے تو وہ جو امتیازی سلوک کا شاخصانہ تھا دراصل وہ اس موت کی صورت میں سامنے آ گیا کہ ان کی بیٹی مریم نواز خود نواز شیف صاحب وہ وہاں سے انہیں ایک انہیں ڈیتھ بیٹ پہ چھوڑ کے وہ پاکستان کے قانون کی بالا دستی کے لیے آئے اور خود سیدھے جیل میں چلے گئے تو ایک یہ صورت جو بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے جو چیزوں کی آپٹک ویلیو ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ سمہو یہ نواز شیف کے ساتھ اور ان کے خاندان کے ساتھ جو زیادتی کا بیانیہ انہوں نے ترتیب دیا تھا وہ سمہو اس میں کچھ حقیقت کے رنگ بھرتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں تو پلٹیکلی ایک میسج تو اکراس ہو رہا ہے جس کا احساس شاید پاکستان تحریک انصاف کو بھی ہے اور تحریک انصاف نے یہی وجہ ہے کہ اس میسج کو ڈیلیوٹ کرنے کے لیے اپنا بہت بڑا وفت بھیجا ہے اور پی ٹی آئی کے لوگ بڑے پیش پیش نظر آ رہے ہیں تو پی ٹی آئی کو یس ایک تھوڑا سا کیا اس موقع پہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ پیرول جو پانچ دن کا ہے یہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پیرول پانچ دن کا جو ہے یہ مزید ایکسٹینڈ ہو سکتا ہے دیکھیں مجھے ایسی بظاہر کوئی صورتحال نظر نہیں آ رہی کہ پیرول میں کوئی مزید اضافہ ہوگا مجھے لگتا ہے کہ خود نواز شریف صاحب بھی یہ نہیں چاہیں گے کہ اس پیرول میں اضافہ ہو یا مریم نواز بھی نہیں چاہیں گی میں آپ کو ریفر کروں گا جب شہباز شریف صاحب نے یعنی گیارہ تاریخ کو جب جیل میں جا کے خود نواز شریف صاحب سے ملاقات کی تو پیرول کی درخواست میں نواز شریف صاحب نے دستخط کرنے سے انکار کر دیا تھا اور بعض اطلاعات یہ بھی ہیں کہ انہوں نے کہا تھا کہ جو اللہ کو منظور تھا وہ ہو گیا میں جیل سے باہر کسی ریائت کی صورت میں نہیں جاؤں گا اور یہی موقع مریم نواز صاحب نے بھی اختیار کیا تھا تو یہی وجہ ہے کہ پیرول کی درخواست جو اس وقت سوشل میڈیا پہ اور میڈیا پہ آ چکی ہے اس کے اوپر نہ تو مریم نواز صاحب کے دستخط ہے نہ نواز صاحب کے دستخط ہے نہ کپٹن سفدر کے دستخط ہے بلکہ اس پر دستخط ایک بھائی کی حیثیت میں شہباز شریف نے کیے ہیں تو شہباز شریف ہی ان کی لاش لینے گئے وہاں پر اور وہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پر بھی جو ان کے بیٹے ہیں وہ بھی پاکستان آنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ جیسی وہ آئیں گے تو انہیں گرفتار کر لیا جائے گا کیونکہ ایک مقدمے میں ایون فیل میں اب تک وہ اشتہاری قرار پا چکے ہیں تو ایسی صورت میں کہ جب میہاں جو ہے وہ جیل میں ہے بیٹی جیل میں ہے دونوں بچے پاکستان نہیں آسکتے صرف ایک بیٹی ہے آسمان جو پاکستان آئی ہے لیکن مجھو پاکستان نہیں آسکتے وہ اس لیے نہیں آسکتے وہ اس طورے دردناک ہے لیکن دردناک بیٹے اس لیے پاکستان نہیں آ پا رہے کہ وہ مقدمہ فیس نہیں کرنا چاہ رہے اور وہ ایسکانڈر بھی صرف اس لیے ہیں کہ مقدمانی سامنے پیش ہو رہے ہیں اگر وہ آئیں گے تو ان کی بیل ہو جائے گی پھر ان کو اپنا مقدمہ فیس کرنا پڑے گا اس کی یہی نہیں ہے صورتحال اس میں سمپتھی کا ایلیمنٹ کیسے ہے بیٹوں کے لیے دیکھیں لیگل صورتحال تو اگزیکٹلی وہی ہے جو آپ نے بتائی ہے میں تو خالص تن اس کا جو اس کی آپٹیک ویلیو اور اس کے جو پلٹیکل اثرات ہیں اس پہ بات کر رہا ہوں کہ یہ جو تصویر بن رہی ہے اس میں نواز شریف ایک مظلوم کے طور پر ابرتے ہوئے سامنے آ رہے ہیں بہت شکریہ حبیب وکرم صاحب ہمیں ایکسپرین کر رہے تھے کہ ایک تصویر جو ہے جس کا تعلق ظاہر ہے کہ پاکستان کی پاکستان کا جو کلچر ہے پاکستان کا جو ایک ماحول ہے جو اس کے ایک سماجی ماحول ہے اس پہ ایک تصویر ایسے بن رہی ہے جیسے نواز شریف صاحب مظلوم ہیں ان کے بیٹے بھی یہاں پہ نہیں آسکتے اور بڑا آبویس ہے کہ حکمران جماعت پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اس نے ایکشنز اس طرح کے اٹھائے ہیں جسے ایسا لگتا ہے کہ وہ اپولوجیٹک ہے وہ ڈیفنسف پہ ہے کیا یہ اس مومن کو نواز شریف صاحب اور پی ایم ایل این سسٹین کر پائیں گے یہ اگلے چند دنوں میں چند ہفتوں میں پتا چلے گا ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد دیکھتے ہیں کہ اس کی قانونی امپلیکیشنز کیا ہیں آفٹر در بریک ناظرین ویلکم بیک وزیراعظم عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کی حکومت بہت تیزی سے الیکشن سے پہلے کیے گئے اپنے وعدوں کو عملی جامع پہنانے کی کوشش کر رہی ہے اس سلسلے میں اسلامباد میں واقعے وزیراعظم ہاؤس کو ایک بہت بڑی یونیورسٹی میں ایک ریسرچ اورینٹڈ یونیورسٹی میں بدلنے کا فیصلہ ہو چکا ہے اسی طرح مری میں جو پنجاب کا سٹیٹ گیسٹ ہاؤس ہے پنجاب کا جو گورنر ہاؤس ہے اسے سیون سٹار ہوتیلز میں بدلنے کی بات ہو رہی ہے لاہور میں گورنر ہاؤس کو ایک یونیورسٹی میں بدلنے کی بات ہو رہی ہے لاہور ہی میں جو سٹیٹ گیسٹ ہاؤس ہے اسے ایک فائی سٹار ہوتیل میں بدلنے کا فیصلہ بتایا جاتا ہے کہ ہو چکا ہے کراچی میں کسر ناز کو ایک فائی سٹار ہوتیلز یہ وہی کسر ناز ہے جو شیریٹن ہوتیل پرل کانٹینینٹل اور سند کلپ کے قریب ہے اسے ایک ایک فائی سٹار ہوتل میں بدلنے کی بات ہو رہی ہے اسی طرح راول پرنڈی میں جو بہت سے سٹیٹ گیسٹ ہاؤسز یا ریسٹ ہاؤسز ہیں انہیں بھی ہوتیلز میں یا میوزیمز میں بدل کرنے کی بات ہو رہی ہے ان تمام چیزوں کا پاکستان کے نئے ایڈوکیشنل منسٹر جناب شفقت محمود صاحب نیشنل منسٹر فور ایڈوکیشن اینڈ لٹری ہیریٹیج نے ایک دن پہلے پریس کانٹرنس میں بتایا مجھے اس وقت شفقت محمود صاحب جوائن کر رہے ہیں شفقت محمود صاحب السلام علیکم شفقت محمود صاحب سب سے پہلے تو مجھے آپ کو مبارک بات دینی ہے کہ جہاں آپ کے پاس فریڈل ایڈوکیشن منسٹری ہے وہیں آپ کے پاس نیشنل ہسٹری اور لٹری ہیریٹیج کی بھی منسٹری ہے اور یورپ میں فرانس میں خاص کر کے اس قسم کی منسٹریز ہم نے دیکھنے میں آئی ہیں جہاں کلچر کو اور ہسٹری کو اور ہیریٹیج کو پروموٹ کیا رہتا ہے لیکن آپ کی حکومت نے اس چیز کو ریکنگائز کیا ہے اس چیز کی میں آپ کو مبارک بات پیش کرتا بڑے مہربانی جناب بڑے مہربانی اب شفقت محمود صاحب یہ جو فیصلے آپ لوگ کر رہے ہیں یہ تو صحیح ہے کہ آپ کے الیکشن سے پہلے کے وعدے تھے جنہیں آپ عملی جامعہ پہنا رہے ہیں لیکن بہت سے سوالات بھی تیکھے اٹھ رہے ہیں جیسے کہ ڈاکٹر نفیصہ شاہ صاحبہ جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیڈر ہیں اگر ان کو اسے یونیورسٹری میں کنورٹ کرنا ہے یا کسی چیز میں کرنا ہے تو بنی گالا کے گھر کو کر لیں یہ تو ستر برس کی پاکستان کی تاریخ اور ریاست کا ایک پرائم منسٹر ہاؤس ہے کل کو آنے والی حکومت جو ہے وہ ہو سکتا ہے اس کو پرائم منسٹر ہاؤس ہی میں کی شکل میں رکھنا چاہے اس کے بارے میں کیا پرسپیکٹیف ہے آپ کی حکومت کا لیکن پرابلم پیپلز پارٹی والوں کا اور خاص طور پر نون لیگ والوں کا یہ ہے کہ ان کو اتنی عادت ہے یاشیوں کی کہ یہ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ عوام جو ہیں وہ بری نظر سے دیکھتے ہیں کہ ایک غریب ملکہ جس کا دیوالیا نکلا ہوا ہے کہ اس کے حکمران جو ہیں وہ اس طریقے سے رہ رہے ہیں جیسے کہ زمانہ قدیم کے بادشاہ ہوتے تھے اب آپ اندازہ لگائے کہ گورنر ہاؤس جو مری میں ہے اس کے باتھروم کی جو کمورڈ ہے ان کے سائیڈوں پر گولڈ پلیٹنگ لگائی ہوئے تو اس قسم کی یاشیاں اس قسم کے سلسلے جو ہے ابھی اسی گورنر ہاؤس پہ ساٹھ کروڑ روپیا ریسنٹلی خرچ کیا گیا ہے اس کی آٹھ بیڈرومز کو ورسائے پیلس کے مقابلے میں بنانے کے تو مقصد یہ ہے کہ یہ اس چیز کو پتہ نہیں کیوں نہیں سمجھ دے کہ عوام کا کیوں کوئی اعتماد حکومت میں اس لیے نہیں ہے کہ وہ یہ سمجھ دے ہیں کہ یہ جو حکمران ہیں ہمارے پیسوں کے ساتھ یاشیاں کرتے ہیں ہمارے پیسوں کی پروانی کرتے ہیں فضول خرچیاں کرتے ہیں اور اس لیے کوئی ٹیکس دینے کے لیے تیار نہیں ہے تو یہ جو پرائیم ریسٹر ہاؤس ہے اس کو اس میں آپ اندازہ لگائیں کہ تقریباً گیارہ سو کنال اس کے ساتھ زمین ہے یعنی کہ جو ضروریات ہیں وہ ٹین ڈاؤنگ سٹریٹ سے ساری دنیا کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں ایون وائٹ ہاؤس جو ہے جو کہ کافی کھلی جگہ ہے اس سے بھی بڑا ہے ہمارا پرائیم ریسٹر ہاؤس تو شفقت محمد صاحب اب اس پہ پھر ایک کاؤنٹر کوئسن یہ بھی ہے کہ جو پرائیم ریسٹر ہاؤس ہے اسلامباد کا وہ بہت ہی پرتائیش ہے بہت ہی لکجوریس ہے تو اس قسم کی جگہ کو اگر ایک فائی سٹار سیون سٹار ہوتل کے لیے دنیا کی بڑی بڑی چینز ہیں جیسے رٹس کالٹن ہے فور سیزن ہے موون پک ہے میریٹ ہے اگر ان کو موقع دیا جائے اس کو ڈیولپ کرنے کے لیے جہاں ٹورزم کی ڈیولپنٹ کی بھی پرائیم ریسٹر نے اپنی سپیچ میں بات کی اور اس قسم کی نظیر بھی بہت ملتی ہے مشرق کے بستہ میں ایسے بہت سے ایکسپنسف ہوتلز ہیں جو کبھی محل تھے پیلیسز تھے یہی ترکی میں ہے یہی یورپ پہ ہے امریکہ میں بھی اس کی بہت سی اگزامپلز ہیں ہم سکرین پہ بھی دکھا رہے ہیں جہاں پہلے سٹریٹ کی بیلڈنگز تھیں یا پیلیسز تھے یا روائل پیلیسز تھے یا محل تھے جنہیں بعد میں ہوتلز میں کنورٹ کر دیا گیا اور ہوتلز پہ ٹورزم بھی جنریٹ کرتے ہیں اور ریونیو بھی جنریٹ کرتے ہیں یونیورسٹری پہ تو آپ پھر اربوں روپے خرچ کریں گے نہیں دیکھیں جہاں جہاں ہم سمجھتے ہیں کہ ہوتل بننے چاہیے وہاں پہ ہم نے ریکمینڈ کیا ہے کہ ہوتل بننے چاہیے وہ ہم نے ذہن میں جو چیزیں رکھی ہیں کہ وہ کمرشل ویلیو کیا ہے مثلا کراچی میں کسر ناز ہے کسر ناز کی اس وقت حالت تو بہت بری ہے لیکن کسر ناز کا محلے وقوع یہ ہے کہ وہ شہریٹن ہوتل کے بلکل ساتھ ہے پی سی بھی بلکل ساتھ ہے پرانا میٹرپول ہوتل اس کے قریب ہے کراچی کا بلکل ایک دل ہے ایک لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں تو وہاں پہ ایک فائیو سٹار ہوتل بننا جو ہے وہ بہت ضروری ہے پرائیو سٹر ہاؤس جو ہے وہ ایک طرف کر کے ہے اور یہاں پہ ایک ہائر ریسرچ سینٹر جو ہے ہم سمجھتے ہیں کہ وہ اس کا بہترین مسرف جو ہوگا اور یہ یاد رکھیں کہ یہ جو پرائیو سٹر ہاؤس جو اس کا گھر ہے وہ تو چار بیڈروم یا چھے بیڈروم کا ہے لیکن اگر جب ہم ایک یوریورسٹی بنائیں گے اور جب ایک انٹرنیشنل لیول کا ریسرچ سینٹر بنائیں گے تو جو پیچھے بے شمار زمین بنے پڑی ہے جہاں پولو گراؤنڈ بنے ہوئے ہیں جہاں ہیلی پیٹ بنے ہوئے ہیں اس زمین کو یوز کر کے وہاں پہ نئی بیڈرنگز بھی بنیں گی لیکن وہ ایک اس کا خرچہ کون کرے گا دیکھیں اس کے اندر دو تین چیزیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ ہمیں مختلف والک کی طرف سے اسٹیٹیوشن آف ہائر لرننگ کے لیے امداد کی پیشکش ہے اب چائنا کے ساتھ سے بھی ابھی ریسنٹی ایک معایدہ ہوا ہے جس کے تحت چائنا جو ہے وہ چاہتا ہے کہ ایک کلائمٹ چینج کی اوپر ایک ریسرچ سینٹر قائم کیا جائے جو بہت ہی آنا درجہ کا ہو باقی اٹلی کے ساتھ سویٹن کے ساتھ اور ملکوں کے ساتھ بھی ہے تو صرف بات یہ ہے کہ جہاں پہ پیسہ یہ نہیں ہے کہ پیسہ خرچ نہیں کرنا پیسہ خرچ کرنا ہے عوام کی خاطر پیسہ خرچ کرنا ہے قوم کی بہتری کی خاطر پیسہ خرچ کرنا ہے یاشی کا نہیں کسی قومی مصرف کی خاطر تو اگر قومی مصرف کی خاطر اگر ایک یونیورسٹی کے لیے پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے لیکن وہ ایک عوام کی چیز ہے جہاں ہر کسی کو دسترس ہے شبکت محمد صاحب آپ ہائر ایڈوکیشن کی بھی منسٹر ہیں آپ نیشنل ہسٹری اور ہیریٹیج کی بھی منسٹر ہیں ایک میرے ذہن میں ہمیشہ سے خاکا رہا جو ڈسکس بھی ہم نے کیا ہے بہت سے تنگ ٹینک سے سامنے کہ سیپیک کے بعد جب ہم ایک ٹریڈ روٹ کی شکل اختیار کر رہے ہیں تو اگر پاکستان کے اندر ایک ایسی ہائر یونیورسٹی ہو جہاں پر اس خطے کی ہسٹری اور کلچر یعنی سینٹرل ایشیا میڈل ایسٹ ساؤتھ ایشیا ترکی ایران اس کی ایک ہسٹری کو اس کے کلچر کو اس کے ڈائنیمکس کو اس کے ٹریڈ اور ایکنومکس کو سٹیڈی کرنے کی یونیورسٹی ہو جہاں باہر سے سکولرز آ کے پڑھا بھی سکیں اور پڑھیں بھی ریسرچ سٹوڈنٹ ہو پی ایسٹری فیکلٹیز کوئی اس کے سامنے کا آئیڈیا بھی کیا آپ کے منسٹری کے اور آپ کے سامنے ہیں دو چیزیں کہوں گا ایک تو یہ کہ آئیڈیاز تو بہت سارے ہیں اور جو آپ فرما رہے ہیں یہ ایک میجر ڈپارٹمنٹ یا سینٹر بن سکتا ہے ساؤت ایشیا یا سینٹرل ایشیا سینٹر بن سکتا ہے جہاں پہ وہ ساری چیزیں ہوں جو آپ کہہ رہے ہیں اس کے علاوہ یہ ہے کہ ایک کمیٹی بنائی گئی ہے جس میں میری سربرائی میں جس میں ڈاکٹر اتاو رومان ہیں جس میں تارک بنوڑی صاحب ہیں جو چیئرمنن ہائی ریجرکوشن کمیشن ہیں اور اس میں ہم اور بھی لوگوں کو کوپٹ کریں گے جو کہ اس کے بارے میں ہمیں آرادیں گے تو یہ آپ یقین جانئے گا کہ بہت ہی سوچ بچار کر کے ساری چیزوں کا جائزہ لے کے تو پھر یہ یونیورسٹی اور سینٹر آف ایکسلنس جو ہے یہ بنایا جائے گا یہ انڈر گریجوٹ نہیں ہوگا یہ ایک گریجوٹ لیول کا ایک سینر لیول کا ایک پی ایش ڈی لیول کا ادارہ بنے گا جو کہ سمجھیں آپ کے پاکستان کا بہترین جو ادارہ ہے اس میں اس کا شمار ہوگا شرکت بیمت صاحب جی سی سی کنٹریز نے دوبئی میں اور کتر کے اندر ایسا بھی ہوا کہ انہوں نے دنیا کی مشہور ترین یونیورسٹیز ہیں کہیں آکسفورڈ کا کیمپس ہے کہیں کیمبرج کا کیمپس ہے کہیں جارج ڈاؤن یونیورسٹی کا کیمپس ہے کہیں جارج واشنٹن یونیورسٹی کا کیمپس ہے جہاں انٹرنیشنل فیکلٹی بھی ہے لیکن وہ بنیادی طور پر وہ یونیورسٹیز جو ہیں وہ انویسپنٹس ہیں لوکل گارمنٹس کی اس طرح کا بھی کوئی آئیڈیا آپ کے سامنے ہے کہ بین الاقوامی یونیورسٹیز کو لائے جائے ان کے ساتھ شیئرنگ کی جائے پارٹنرشپ کی جائے دیکھیں یہ تو پھر بیٹھ کے باتیں جب کریں گے تو اس پتہ لگا ہے لیکن میری ذاتی رائے میں ہمارے اپنے سینٹرز آف ایکسلنس ہونے چاہیے بلکل ٹھیک ہے کہ وہ بہت بڑی نام کی یونیورسٹی ہیں ہارورڈ ہے اکسپورڈ ہے میں خود ہارورڈ کا پڑھا ہوں بڑے نام ہیں ان کے لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ ہم نے اپنے سینٹرز آف ایکسلنس بھی بنانے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اپنی یونیورسٹیز جو ہے وہ اس لیول پہ پہنچیں کہ ان کو دنیا جو ہے رکھے کرنائیز کریں اس وقت ہماری کوالٹی جو ہے وہ بری حالت ہے اس کی ہماری چاہت چند ایک یونیورسٹی ہیں جو ایشیا میں پانچ سو کے اندر آ رہی ہیں تو ہم نے اپنی نیشنل سرٹیفکیشن بھی کرنی ہے مطلب کہ آپ کی آپ سے بات کرنے کا فائدہ اٹھاتے ہو میں یہ کہوں گا کہ آلٹی میٹلی تو ہم نے اس کی طرف پڑھنا ہے کہ ہمارے یہ او لیول اے لیول بیکالوریا میٹرک باقی مذہبی سکولوں کے دگریوں کو بجائے ایک کومن نیشنل ڈگری ہو جو کہ ساری قوم جو ہے وہ جب بارہ سال کی سکولنگ ختم کرے تو ان کو ایک ایک ہی قسم کا امتحان ہو اور ایک ہی قسم کا ڈگری ہو جو ہماری اپنی ہو ابھی ہم پتہ نہیں کتنے لاکھوں کروڑوں پاؤنڈ جو ہیں وہ دے رہے ہیں او لیول اے لیول کو رویلٹی کے اندر لیکن اثر چیز یہ ہے کہ ہم کوالیٹی اپنی بنائیں اپنے سٹینڈرز بنائیں اپنے سینٹرز آف ایکسلنس بنائیں مثلا ایک آئیڈیا یہ بھی ہے کہ یہاں پہ ایڈوکیشن کی اوپر ریسرچ کرنے کے لیے ایک سکول آف ایڈوکیشن ہو جو کہ ایڈوکیشن کے معاملات پہ ریسرچ کرنے تو بہت کچھ کیا تھا سکتا ہے اور اس پہ جب ہم بیٹھیں گے ابھی تو یہ ابتدائی فیصلہ ہوا ہے کہ اس کا مصرف ہونا کیا ہے پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ ہوتلز رن کرے گا تو یہ ہی پرائیویٹ سیکٹر وہی ہوگا جن کی پاکستان میں ایک دو ہی ایسی کمپنیز ہیں جن کی پوری مناپلی ہے پاکستان میں ہوتلنگ میں جب تک آپ انٹرنیشنل ہوتلنگ چینز کو نہیں لے کر آئیں گے پاکستان کے نئے ہوتلز میں یہاں کوئی ویرائیٹی نہیں پیدا ہوگی کوئی لیکویڈیڈی نہیں ہوگی کوئی ڈیپت نہیں ہوگی نہ ہوتل گروم سستے ہو پائیں گے نہیں میرا خیال ہے کہ یہ ایک ہوتل کا ایک بالکلی ایک الگ چیز ہے اور اس میں انٹرنیشنل چینز اگر آتے ہیں تو کوئی ایسا مزایکہ نہیں ہے میں نے جیسے کہا کہ ابھی تو ابتدا ہے ہم نے ہر شہر کی ہر گورنمنٹ کی اور یہ کمیٹیز بنائی ہیں پنجاب گورنمنٹ اپنے کام کرے گی سندھ گورنمنٹ اپنا کرے گی لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ کئی طریقے ہو سکتے ہیں آپ مینجمنٹ کانٹریکٹ بھی دے سکتے ہیں آپ لیز آؤٹ بھی کر سکتے ہیں آپ یہ بھی کنسیڈر کر سکتے ہیں کہ آؤٹ رائٹ سیل کر دیں کیونکہ پھر کس کسی انٹرنیشنل چین کو اور صرف یہ ہے کہ جو ہیریٹیج سائٹس ہیں وہ سیل نہیں ہو سکتی جو اس کے علاوہ جگہ ہے وہ سیل ہو سکتی ہے تو وہاں پہ آپ صرف یہ ایک شرط لگا دیں کہ جی یہ یہ چیز ہوگی اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا تو یہ کئی کئی چیزیں ہیں اور کئی اس کے طریقے ہیں کرنے کے وہ تو جیسے آگے بڑھیں گے آپ اصولاً فیصلہ کر لیا ہے اب اس کو آگے انشاءاللہ بڑھائیں گے آئندہ چند ہفتوں اور مہینوں میں لاسٹ قویسٹن آپ جیسا پڑھا لکھ آدمی آپ ہیریٹیج منسٹر ہیں جب ہم ترکی جاتے ہیں میں تقریباً ہر سال ہی شہ ترکی جاتا ہوں ترکی میں جتنی یعنی ہسٹورک پلیسز ہیں ان کے ساتھ کیفز ہیں وہاں ٹورسٹ آتے ہیں یعنی استمبول کی بلینز او ڈالرز کی ٹورس انڈسٹری استمبول میں ہسٹورکلی پلیسز کی اوپر کھڑی ہے ہم لاہور کے شاہی کلے کو بادشاہی مسجد کو مہنجو داروں کو اور ہماری جو پلیسز ہیں کہیں ہیدر آباد میں کہیں ملتان کے اندر کہیں اور سندھ کے اندر ہم اس کو بالکل بھی سیل نہیں کر سکے بالا حصار فورٹ ہے کہیں پر بھی کیا یہ بھی کوئی تھنکنگ ہوگی آپ کی کیفز ہونے چاہیے ریسٹورنٹس ہونے چاہیے فیسیلٹی ہونی چاہیے دیکھیں جو ٹورزم کا کام ہے وہ ٹورزم کا کام ہے ٹورزم کی ایک الگ پی ٹی ڈی سی بھی ہے ہر صوبے کی اپنی ایک ٹورزم کی منسٹری بھی ہے ہم تو صرف جو ورثہ کہنے ہیں جو قومی ورثہ ہے اس کے اوپر ہم نے غور کرنا ہے وہ بھی بہت بکھرا ہوا ہے مختلف قسم کی ملکیتیں ہیں ان کے اوپر کام جو ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہو رہا تو اس میں بھی ہم کریں گے لیکن آلٹیمیٹلی جو میرا ذہن میں ہے یا میری ویجن ہے یا میرا خواب ہے وہ یہ ہے کہ ہم سارے پاکستان کا ایک ورثے کے حساب سے ایک آڈٹ کرائیں اور دیکھیں کہ امارات ایسی کتنی ہیں جو کہ ورثے کے زمرے میں آتی ہیں اور پھر ان کی حالات کیسے ہیں اور ان کو بہتر کیسے کیا رہا سکتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایک نیشنل ہیریٹیج فنڈ بن سکتا ہے یوئن ایجنسیز اس کو سپورٹ کر سکتی ہیں تو یہ سارا ایک ذہن میں ہے ابھی تو میں حساب لگا رہا تھا کہ ہمیں کوئی میرا خیال ہے تین ہفتے ہوئے ہیں تو اس لیے ابھی بہت کام ہے کرنے والے اور بہت وقت انشاءاللہ بہت کام ابھی رہتا ہے شفقت بحمود صاحب بہت شکریہ وفاقی وزیر تعلیم منسٹر فر ایڈوکیشن اینڈ نیشنل ہیریٹیج ہم سے بات کر رہے تھے پی ٹی آئی کی حکومت اپنے وعدوں کو عملی جامعہ پہنانے کی کوشش کر رہی ہے دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واری انتہائی امپورٹن ایشو کی طرف چلتے ہیں آفٹر تی بریک تینکیو ناظرین بیلکم بیک محترمہ کلسوم نواز صاحبہ کی تدفین کا عمل آج مکمل ہوا ان کے جنازے میں ہزار ہوں لوگوں بہت بڑی تعداد میں لوگوں نے ان کے جنازے میں شرکت کی محترمہ کلسوم نواز صاحبہ کی رہلت سے جو قانونی پروسس چل رہا تھا نیب کی عدالت میں اور اسلامباد ہائی کورٹ میں وہ کس حد تک متاثر ہوا یا نہیں متاثر ہوا اس کا ایک جائزہ لیتے ہیں نیب کی عدالت میں الازیزیہ ریفرنس کیس جو تھا اس کی کچھ مدت کے لیے ایڈجورنمنٹ ہوئی ہے اس میں ایک ڈلے آیا تاہم اسلامباد ہائی کورٹ میں نواز شریف صاحب کے وکیل جناب خاجہ حارس صاحب نے اپنے دلائل مکمل کر لیا ہے اور اب نیب کے پروسیکیوٹر نے ریسپونڈ کرنا ہے تاہم ایک عام تاثر ہے کہ نیب اس کیس کو کوئی بہت بہتر طریقے سے ڈیفرنڈ نہیں کر پاری پریزنڈ نہیں کر پاری اور ایک عام تاثر ہے عدالت کے اندر کیا تاثر ہے عدالت کیا کیا مائنڈ ہے وہ تو ہم نہیں کہہ سکتے لیکن ایک پبلک مائنڈ ضرور ہے کہ نیب نے اپنا جو کیس ہے اسے سپیکیولیشنز پہ مفروضوں پہ یا اسمشنز پہ ثابت کیا ہے ٹرائل کورٹ میں اور ٹرائل کورٹ کے سامنے کنکلوسف طور پہ یقینی طور پہ یہ ثابت نہیں کیا کہ نواز شریف صاحب نے ایون فیلڈ یا اپنے اساسے جو ہیں وہ اپنی جائز انکم سے بڑھ کے بنائے ہیں اور نیب کا کیس جو ہے وہ اسمشنز پہ مبنی ہے کس حد تک کے بعد کانونی طور پہ درست ہے اس کی اب امپلیکیشنز ہیں کیا لیگل اس کیس کی اوپر اس پہ بات کرنے کے لیے نیب ہی کے سابق ڈیپیٹی پروسیکیورٹ جنرل جنب راجہ آمیر عباس صاحب میرے ساتھ سٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں راج صاحب یہ جو ایک عام تاثر اس وقت بلڈ اپ ہو رہا ہے گزشتہ چند دنوں سے کہ نیب نے نیب نے پرووو نہیں کیا ہوا ہے نیب سپیکیولیٹ ایک اسمشن جو سپیکیولیشنز پہ مفروضوں پہ ٹرائل کورٹ میں نواز شریف صاحب کو سزا ہو گئی ہے نیب اپنا کیس ثابت نہیں کر سکی ہمیں ایک چیز بڑا کلیر ہونا چاہیے کہ یہ اس وقت ایک اپیل کی سٹیج ہے اپیل کی سٹیج میں ہمیں بھی بڑا تقریباً ستائی ستائی سال ہو گئے ہیں پیرلا گراؤنڈ ہی جو بھی کوئی ملزم ہے وہ یہ لیتا ہے کہ جی مجھے جو سزا دی گئی ہے وہ پریزمشن پہ یا ایزمشن پہ دی گئی ہے یا اس میں کوئی میس ریڈنگ یا نون ریڈنگ آف ایویڈنس ہے کہ اس کو درست انداز میں ایویڈنس کو پرکھا نہیں گیا تو یہ تو ایک روٹین کی بات ہے اور یہ جو جیجز جب ابزرویشنز دیتے ہیں یا نورملی وہ کوئیریز کرتے ہیں پوچھتے ہیں کہ جی اپنے آپ کیوں انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے کہ جی اس چیز کا جواب دے دیجئے اس کا جواب دے دیں اس کا جواب دے دیں کہاں سے جواب دیں جواب آپ جو آپ نے ایویڈنس وہاں پہ پریش کیا ہے اس سے دیں اس سے باہر سے نکل کے کوئی جواب مت دیں اور یہ جو پوچھ لیتے ہیں اس کا ایمپیکٹ ڈزنٹ مین کہ ججمنٹ پہ کوئی پڑتا ہے ججمنٹ آئے گی میرٹس پہ ہی آئیں گی وہ دونوں سائٹ کے لیں گے جو بھی ان کی بحث ہیں آرگیومنٹس ہیں وہ لیں گے اور سامنے دیکھیں گے کہ کیا ثبوت ہے اب یہ جو بات ہو رہی ہے کہ جی پریزمشنز پہ لیا گیا ہے جیسے کہ میڈیا میں چل رہا ہے کہ جناب شاید جج یا کوٹ میں یہ بات ہوئی کہ جی نیپ کا یہ جو کیس ہے یہ پریزمشن اب یہ جو کیس ہے نیپ کا تھوڑے سے نیپ کے پروسیکوٹر صاحب کو بڑا اس میں کلیر ایک اپنا دو چیزیں میں سمجھ یعنی ایک تو آپ کے کہہ رہے ہیں کہ ظاہر ہے جب ایک ڈیفینڈنٹ اپیل کرتا ہے تو اس ڈیفینڈنٹ کو اپنے دلائل میں اپنے آرگیومنٹ میں سہارا ہی یہ لینا ہوتا ہے کہ جو میرے خلاف فیصلہ ٹرائل کوٹ نے کوٹ فرسٹ انسنس نے کیا ہے وہ مفروضے پر مبنی ہے وہ غلط ہوا ہے اس میں کوئی ٹیکنیکل مسئلے ہیں اور جد صاحبان جو سوال اٹھاتے ہیں جن کو میڈیا ریپورٹ کرتا ہے وہ میڈیا ان کو ریپورٹ اس طرح سے کر دیتا ہے جیسے کہ جد صاحبان نے اپنا مائنڈ بنایا ہوا ہے لیکن جد صاحبان نے رائٹ اور لیفٹ اپ اینڈ ڈاؤن مختلف قسم کے سوال اٹھانے ہوتے ہیں تاکہ ڈیفینڈنٹ کا وکیل اور پروسیکیوٹر کا وکیل جو ہے جو پروسیکیوشن ہے وہ ان سوالات کے جواب دیں اور جد صاحبان کو ان کا مائنڈ بنانے میں مادد کریں is this what are you saying exactly 100% یہ ہوتا ہے اور اب یہ جو exemption یا presumption کی بات آ رہی ہے نیب پروسیکیوٹر کو چاہیے کہ تھوڑی سی بات کلیر کرے کہ یہ جو پاکستان پینل کورٹ میں ایک سزائے ہوتی ہے تازیرات پاکستان اور یہ بھی ایک کرمینل پروسیڈنگ ہے نیب آرڈینس کے تحت یہ دونوں لاوز میں تھوڑا سا ڈیفرنس یہ ہے کہ نیب میں ایک سیکشن ہے 14 اب میاں صاحب پہ جو کیس ہے وہ یہ ہے کہ assets beyond non source of income اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس سیکشن 14 میں لکھا ہے کہ یہ کیسے ثابت ہوگا کہ آپ کی non source of income سے تو جو ملزم ہوتا ہے اس نے کورٹ کو سیٹسفائی کرنا ہے کہ میں public office holder تھا اور میرے یہ source of income تھی اور یہ non source of income تھی اور یہ اس سے کوئی بڑھ کے نہیں ملزم نے یہ ثابت کرنا ہے اور ان کیس اسی سیکشن 14 میں اس کیسے پہ تو یہ ملزم بھی نہیں ہے ملزم ہے نا ہے ملزم ہے مجرم ہے کیونکہ conviction ہوگی ابھی جو یہ اپیل ہوتی ہے it's a continuity of trial court اور اس میں ابھی اسی کو ڈسکس کیا جا رہا ہے کہ جو ان کو ملزم قرار دیا گیا ہے مجرم وہ کیا درست ہے یا نہیں کیا اس basis پہ ان کو مجرم قرار دیا جا سکتا تھا یا نہیں تو اس کو میں تھوڑا سا اور explain کر دوں یہ جو بات ہو رہی ہے اس میں لکھا ہے کہ in case the accused person fails to satisfy the court ایک satisfactory explanation نہیں دے پاتا ہے تو پھر the court would assume automatically assume law میں لکھا ہوا ہے that this is the gains of corruption and corrupt practice لیکن ایک چیز نہیں ہے کہ judge بشیر صاحب جو نیب کی عدالت کے جو court of first trial تھے اس کے judge تھے انہوں نے اپنے فیصلے میں ایک لائن یہ بھی لکھ دی ہے جو ابھی تک جس کو بہت زیادہ court کیا جا رہا ہے کہ جی corruption prove نہیں ہوئی اس کا کیا مطلب ہے وہ انہوں نے کیوں لکھی ہے لائن اصل میں یہ جب charge frame ہو رہا تھا اور نیب کو یہ case میں اپنے اس وقت point out کرنا چاہیے تھا کہ section اس کا جو nine کا four ہے sub clause جس کی بات ہو رہی ہے اس میں یہ define ہے کہ جی جو corruption اور corrupt practice ہوگی کہ اگر کسی شخص نے ایک گھر میں رہ رہا ہے اور یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ گھر کسی تھکے دار نے اس کو کسی consideration کے against دیا ہے کوئی اس نے اس کے لیے کام کیا تھا اور تھکے دار صاحب نے یہ گھر اس کے نام پہ کر دیا تو یہ kick back کے زمرے میں آ جاتا ہے یہ bribery کے زمرے میں آ جاتا ہے لیکن نیب نے یہ case نہیں بنایا تھا نیب نے case بنایا تھا کہ ہمیں نہیں پتا آپ کی non source یہ ہے اور یہ جو آپ کے پاس پیسہ ہے جو آپ کے بچوں کے نام پہ ہے جن کی عمرے و سو کا چھوٹی تھی یہ آپ کی جو ظاہر آمدنی ہے اس سے بہت کئی گناہ زیادہ ہے تو آپ اگر نیب نے یہ case بنایا تھا اگر نیب کا charge یہ تھا تو پھر جج بشیر صاحب نے یہ کیوں لکھ دیا اگر charge ہی وہ نہیں تھا corruption کے reference سے تو پھر جج بشیر صاحب نے یہ ایک جملہ کیوں لکھ دیا ہے اس پہ تو لوگ سمجھ رہا ہے شاید نیب مدد کر رہا ہے کیا ہے یہ نہیں یہ اصل میں کوئی جب سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ میں اس پہ آپ دیکھیں گے کہ بات بھی نہیں ہوگی کیونکہ وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں اگر کوئی ایسی چیز آ بھی جائے نیب نے غالباً جو charge شیٹ کی ہوگی اس میں مختلف charges کی ہوں گے وہ پورے لگا دیتے ہیں پانچے روٹین میں بنے ہوتے ہیں تو اس میں ایک charge کے جواب میں جج بشیر صاحب نے یہ لکھا ہے ایک charge کے جواب میں انہوں نے کہا لیکن آپ پبلے کے سمجھتی ہے کہ انہوں نے لکھا ہے کہ corruption ثابت نہیں ہوئی تو پھر یہ ثابت کیا ہوا corruption ثابت ہوئی corruption کی definition ہے جو نیب قانون میں corruption کی definition ہے کہ اگر آپ کی پاس آپ کی آمدت سے زیادہ اصاصے ہیں تو یہ corruption کہلائے گی یہ ایک نیب میں لکھا ہوا ہے میں اپنے سے نہیں کہہ رہا ہے ایک argument یہ بھی اٹھ رہا ہے کہ اپنی آمدن سے زیادہ اصاصوں کے لیے پہلے آپ کو یہ تو ثابت کریں کہ آمدن کیا تھی اور اصاصوں کا کیا سائز تھا یعنی 92-93 میں اب یہ ایون فیلڈ اپارٹمنٹ شاید 8 ملین پاؤنڈ کے ہیں لیکن اس وقت یہ 2 ملین پاؤنڈ کے تھے اور نواز شریف صاحب کے اصاصے کیا تھے یہ سب کچھ بھی تو ثابت ہے یہ بالکل آرگیو ہوگا پوائنٹ اور یہ ایک ایسا پوائنٹ ہے جس پہ بیعث بھی ہوگی اور اس پہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی ججمنٹس بھی موجود ہیں کہ جب انیشل جو برڈن ہوتا ہے وہ نیب کا ہوتا ہے کہ آپ بتائیے کہ ان کی آمدنی کتنی ہے اور یہ بتائیے کہ یہ جو assets ہیں ان کی ورث کیا ہے ان کی قیمت کیا ہے اب یہ ایک فلو چارٹ ہوتا ہے جو اکثر 99.9% جو assets کی cases ہوتے ہیں ان میں موجود ہوتا ہے پرانی قیمت کیسے نکالیں گے 20-25 سال پرانی بڑا آسان ہوتا ہے جو آمدن ہے وہ ایسے نکالی جاتی ہے کہ جو accused آتے ہیں ان سے پوچھا جاتا ہے کہ جی آپ public office holder تھے آپ کہتے ہیں آپ کوئی کاروبار نہیں کرتے آپ کی تنخواہ کتنی تھی وہ بتا دیتا ہے کہ جی میری یہ تنخواہ تھی میں وزیر اعظم تھا وزیر اعلیٰ تھا جو بھی تھا مجھے اتنا پیسہ سرکار سے ملتا تھا وہ لکھ لیتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ اس کی آمدن ہوگی لیکن نوازلی صاحب نے دکھانا کہ یہ ہیں وہ اساسے جو انہوں نے کہا تھا جا کے پارلمنٹ میں کہ یہ ہیں وہ اساسے جن سے یہ اپارٹمنٹ خریدے گئے اس کا کیا ہوا ان اساسوں کا ان ریکارڈ کا اصل میں اب میں اس پہ آ رہا ہوں اور جو assets کی value ہوتی ہے وہ assets کی value جاتے ہیں کہ اگر کوئی property ہے تو وہاں لندن لائنڈ ریجسٹری سے کوئی evidence لے لیتے وہاں پہ نہیں تھا تو وہاں پہ normally ہم یہ کرتے تھے کہ وہ جو property dealers ہوتے ہیں جن کی اچھی فیم ہوتی ہے دو تین کی statement لے لی کہ جی بتائیے اس زمانے میں اس کی کوئی approximate value کیا تھی یہ اگر missing ہے تو this should have been done ان کو کرنا چاہیے تھا لیکن اس پہ یہ case collapse نہیں کرے گا خالی اس بات پہ یہ گرتا ہوا نظر نہیں آتا ہمیں کہ جی خالی چونکہ اس کے کوئی لاغت نہیں وہ court ابھی بھی determine کر سکتی ہے now coming to کہ جی انہوں نے جو statement دی تھی اب جب trial court میں یہ case چلا تو trial court میں پی آئی ڈی کے ایک گواہ کو بلایا گیا اور وہ تمام جو clipping's تھی نہ صرف میاں نواز شریف صاحب کی ان کے بچوں کی حسین کی جس نے کہا تھا الحمدللہ یہ flats میرے ہیں یہ بھی electronic میڈیا میں آیا تھا پھر مریم بی بی کے آئی تھی کہ یہ تو میرے بھائیوں کی ہے میں ایک اس کی trustی ہوں میرا تو پاکستان کیا لندن کیا پاکستان میں بھی کوئی property نہیں پھر اس کے بعد انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں کچھ pleading's نہیں تھی کچھ وہاں پہ انہوں نے affidavits دی تھی وہاں پہ انہوں نے ذکر کیا تھا کہ ہم نے کس طریقے سے UAE سے اٹھا کے لے گے ہم سعودی عرب سعودی عرب سے کیسے قطری کو دیا گیا وہ بھی تمام چیزیں ریکارڈ کا حصہ ہیں they are part of the evidence یہ تمام چیزیں consider ہوں گی یہ تمام چیزیں اسی appeal میں ہوگی اور اس کے بعد ان چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے فیصلہ ہوگا لیکن ہمارا میڈیا پتہ نہیں کیا سمجھتا ہے کہ ایک چھوٹے سا پوائنٹ اگر کوئی پوچھ لیا ہے شاید فیصلہ اس پہ آجائے گا ابھی یہ case آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں ابھی بہت دیر چلنا ہے appeal جو انسی ہے appeal میں بہت lengthy arguments مجھے ہوتے ہوئے کیا زمانت کا یہ مطلب ہے کہ case ختم ہو جاتا ہے نہیں اب زمانت کی جو stage ہے that is suspension of sentence کہ اس کو sentence کو suspend کریں appeal کے اب یہ جو suspension ہوتی ہے یہ normally course کی discretion ہوتی ہے وہ دیکھتے ہیں کہ آیا اس میں کوئی اتنا further inquiry کا case یا کوئی اس قسم کی چیز بنتی ہے یا نہیں تو bail وہ کرتے ہیں اور اس میں اتنی detail میں نہیں جایا جاتا یہ تو بڑی prime fish ہے on the face of it agron کو نظر آ رہا ہے کہ یا واقعی ہی اس میں کوئی بہت بڑا خلا ہے کوئی بہت بڑا لیکونہ ہے وہ تب bail مل جاتی ہے otherwise جو یہ 10 اور 11 سال کی سزا آپ کو bail مل جا ہے تو کیا آپ پولیٹکس کو continue کر سکتے ہیں ہاں دیکھئے نا if you are outside آپ at liberty ہے کوئی آپ نے terms and condition نہیں کوئی نہیں even سزا ہو جائے آپ جیل سے بھی politics کر سکتے ہیں یہ پاکستان میں کوئی ایسا law نہیں ہے کہ اگر آپ کی bail ہو جائے تو آپ باہر آ کے politics نہیں کر سکتے ہیں بہت شکریہ راجہ آمیر عباس ہمیں explain کر رہے تھے کہ نیب کا case کیا ہے کہ صدق کی case مضبوط ہے نہیں ہے ابھی اس case نے بہت دیر چلنا ہے غالباً میڈیا کی بہت سی جو speculations ہیں وہ صحیح نہیں ہیں ناظرین آج اتنا ہی کل پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے بہت شکریہ موسیقی